تمام مرحوم مؤمنین کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بمالکی یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین ان امت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الى قاب قوسین وا اکرمنا بذلایت وصیه الَّذی ردت لہو الشمس مرتین و جاہدہ بالسیفین وصلا الیل قبلتین و شرفنا بحب الزہرائی ام السبطین و جعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریت الحسین الَّذینا مَن بَكَى عَلَى مُصَابِهِمْ رُجِحَا حَسَنَاتُهُ اعمال الثقلین والصلاة والسلام والتحیية والاکرام على اشرف الکونین رحمة للدارین جد الحسنین اعنی ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الاطیبین الاطہرین رحمة اللہ على محبیهم ولعنة اللہ على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ اِنَّ لِلْحُسَنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةٌ مَكْتُومًا صَدَقَ رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمِ ایک درود هدیاء کیجئے محمد وآلہ حضان محترم حضرین و سامعین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ اربعین امام حسین کی مناسبت سے یہ سلسلہ مجالس جس کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین ہے گزشتہ گفتگو میں ہم نے ارش کیا تھا کہ یوں تو امام حسین کی زیارت کرنے سے آقا کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو زیارات کے طریقے اور جو زیارات امہ نے تعلیم دی ہیں ان زیارات کی تلاوت سے ان میں غور و فکر کرنے سے معرفت امام حسین میں اضافہ ہوتا ہے انہی تمام زیارتوں پر ان مختصر مجالس میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا ہم نے ان تمام زیارتوں میں سے ایک زیارت جو ان دنوں سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے امام حسین کی وہ زیارت کے جو روز اربعین تلاوت کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے اس زیارت کا اور اس کے جملوں کا انتخاب کیا تاکہ اس زیارت کی روشنی میں اس کے الفاظ کو اپنا ماخذ اور مصدر بناتے ہوئے آقا حسین کی معرفت پر کچھ بات ہو سکے اور یہ ساری گفتگو اس کا مقصد اور حدف فقط کیا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا سرنامہ کلام کی حدیث کہ آقا حسین کے لیے مؤمن کے ذمائر میں اللہ نے معرفت کو چھپا رکھا ہے اس چھپی ہوئی معرفت کو آشکار کرنا اس چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کرنا لہذا آخری گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن اور کلام معصوم سے لفظ اربعین کی سگنفیکنس اور اہمیت کو پیش کیا جب اتنا اہم دن ہے کہ جس دن کے بارے میں جب اربعین کا عدد اتنا اہم ہے اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ہمارے گیارویں سرکار آقا مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ للمؤمن علامات خمس مؤمن کی پانچ علامت ہیں تقرار کرنا ہوں آپ لوگ سن چکے ہیں مؤمن کی پانچ علامتیں ہیں ان پانچ علامتوں میں سے ایک کیا ہے زیارت الاربعین روز اربعین آقا حسین کی زیارت کو جانا یہاں ایک بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا یہ یاد رکھیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور گیارہ ائمہ سب کے سب خدا کے برگزیدہ بندے سب کے سب مقدس ہستیاں سب کے سب خدا کے حجتیں خدا کے نمائندیں سب کے سب اولیاء خدا لیکن ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور گیارہ اماموں میں سے کسی نبی یا کسی امام کی رحلت کے چالیس دن بعد ان کے چہلوں پر ان کی زیارت کا حکم نہیں دیا گیا یہ اختصاص ہے آقا حسین کا کہ روزِ اربعین حسین کی زیارت کو بھول نہ جانا حسین کے حسین کے واقعے کو بھول نہ جانا ذاتِ حسین کو فراموش نہ کر دینا روزِ عاشور یومِ شہادتِ امامِ حسین زیارت پر جانا تاقید کرنا سمجھاتا ہے لیکن جب چالیس دن گزر جائیں تو تجدیدِ اہد کے لئے پھر حسین کی بارگاہ میں جانا یہ امامِ حسین کا اختصاص ہے کہ ایک لاس چوبیس ہزار انبیاء اور بارہ اماموں میں خدا کی تمام حجتوں میں امامِ حسین فقط وہ ہیں کہ جن کے چہلوں کے دن جن کے رحلت کے چالیس دن کے بعد چالیس میں دن ہمیں ان کی زیارت کا حکم دیا گیا اور یہاں سے بھی امامِ حسین کی زیارتِ اربعین کی روزِ اربعین کی جانے والی اور تلاوت کی جانے والی پڑھی جانے والی زیارت کی اہمیت کو سمجھیں یہاں ایک قانون ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم زیارتِ اربعین کے الفاظ اور خودِ زیارتِ اربعین کے موضوع میں وارد ہو جائیں گے کہ ائمہ کا طریقہ کار یہ تھا انبیاء کا اصول یہ تھا رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءَ نُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ ہم گروہِ انبیاء لوگوں سے ان کے عقلی معیار کے مطابق بات کیا کرتے ہیں ائمہ اور انبیاء ہر کسی کو ہر کسو ناکس کو ہر بات نہیں بتایا کرتے تھے جتنا معرفت صحابی ہوتا تھا امام اتنے ہی معارف اسے سکھایا کرتے تھے توجہ کریں یہی وجہ ہے نا کہ امیر المؤمنین جو اسرار سلمان محمدی کو بتایا کرتے تھے وہ ابو ذر سے بھی پوشیدہ رکھا کرتے تھے یہ قانون ہے یہ حکمت کا تقادہ ہے ہر کسی سے اس حد تک بات کی جائے گی کہ جس خد تک وہ برداشت کر پائے نکلم الناس علا قدر اقولہم ہم لوگوں سے ان کے عقلوں کی مقدار کے مطابق بات کیا کرتے ہیں تو جب یہ قانون ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ امام کسے زیارت اربعین تعلیم دے رہے ہیں وہ کون سا صحابی ہے امام کا کہ جسے امام نے زیارت اربعین تعلیم دی ہے جب صحابی کا معیار سمجھ آئے گا تب یہ تیہ ہوگا کہ زیارت اربعین میں کس قدر معارف پوشیدہ ہیں کیسے کیسے گوھر نایاب اس ایک زیارت میں چھپے ہوئے ہیں توجہ کر رہے ہیں کچھ بات راوی زیارت اربعین کی تاریخ کے حوالے سے راوی کا نام کیا ہے صفوان بن مہران اسدی جس کا مشہور لقب ہے الجمال جسے صفوان الجمال کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کون ہے کہ صفوان بن مہران اسدی جس کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے ہے بنو اسد کون سا قبیلہ ایک جملے میں اس بنو اسد کا تعرف اور شرف سن لیجئے کہ جناب حبیب ابن مظاہر بھی قبیلہ بنو اسد سے تھے صفوان قبیلہ حبیب سے ہیں مہران کے فرزند ہیں چھٹے اور ساتھوے اماموں کے جلیل القدر صحابی ہیں شیخ مفید رحمت اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ان کے ترجمے میں لکھا کہ صحابی جلیل جلیل القدر آدمی آل محمد کے جمال نکلا ہے جمل سے اور مومنین بخوبی جانتے ہیں کہ جمل اوٹ کو کہتے ہیں سفوان کو جمل اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اوٹ قرائے پر دیا کرتے تھے بچوں کو سمجھانے کے لئے جیسے آج کے دور میں رینٹکار کا بزنس ہوتا ہے ان کا اوٹ قرائے پر دینے کا کاروبار تھا ان کے اپنے اوٹ سے مختلف لوگوں کو مختلف سفروں کے لیے قرائے پر دیا کرتے تھے اس وجہ سے انہیں جمال کہا جاتا ہے یہ سفوان اس کی ائمہ کی اطاعت و فرما برداری ائمہ سے قرب ائمہ کی سچی اطاعت اور والہانہ محبت سفوان کی ولایت آل محمد کو دیکھنا ہو تو ایک واقعہ پیش کرتا ہو یہ بہت ضروری ہے جب راوی کا معیار تے ہوگا تو روایت کا معیار بھی پتا چل جائے گا کس درجے کا صحابی ہے کس درجے کا عارف ہے یہ تے ہو جائے گا تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اگر اسے امام نے کچھ سکھایا ہے تو وہ معمولی اور عام بات نہیں ہوگی توجہ کر رہے ہیں یہ صفوان جن کا لقب جمال ہے ساتھوے امام کا دور ہے حج کی واپسی میں مولا کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے مولا کے قریبی اصحاب میں سے اصل میں ان کا تعلق پورے قبیلہ بنی اسد کی طرح شہر کوفہ سے تھا یہ صفوان مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے ساتھوے کہ کوئی بیجا تعریف نہیں ہے ایسے کوئی چاپلوسی نہیں کہہ سکتا یہ امام معصوم کے جملے ہیں کہ جس کا ایک ایک حرف حکمت سے بھرپور ہوتا ہے فرماتے کل شیئن اب یہ صفوان کی تعریف امام فرمارے دیکھئے گا اے صفوان تم میں ہر چیز اچھی اور خوبصورت ہے تمہاری ایک عادت بہترین ہے تمہارا ایک ایک عمل اچھا ہے سوائے ایک کام کے تمہاری پوری زندگی حسین و جمیل ہے مولا وہ ایک کام کیا ہے مولا نے فرما اکراؤ کا لہذا الرجل امام قابم نے اپنے دور کے حکمران حارون کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تمہارا اپنے اونٹھوں کو اسے حاکم کو بادشاہ کو قرائے پر دینا یہ اچھا کام نہیں ہے اس کے علاوہ باقی تمام کام تمہارے اچھے ہیں سفان نیاز کی مولا مان اکراؤتہو اشرا ولا بطرا ولا لس صید ولا للہ مولا میں نے نہ اس حاکم کو بادشاہ کو ظلم و ستم کے لئے اونٹھ دیئے نہ فخر مباہات کے لئے اونٹھ دیئے نہ تعلقات بڑھانے کے لئے ایفیور کیا نہ میں نے شکار کے لئے دیئے نہ میں نے لہو لعب کسی اور دنیاوی کام کے لئے اونٹ اسے قرائے پر دیئے اکراؤ تہو لہذا طریق حج کر کے آرہ جگہ صفوان کا بنیادی کام ہے صفوان کے گھر کا چولا جلتا ہے صفوان کی روٹی چلتی ہے روزی چلتی ہے بچے پل رہے ہیں عیال پلتے ہیں کس کام پر اونٹھ قرائے پر دینے پر اور آپ بتائیے کہ اگر کوئی کسی قسم کا کانٹریکٹر ہو تو اس سے بڑا کانٹریکٹ کیا ہوگا کہ بادشاہ کسی دیموکریٹک لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ساری زندگی کا حاکم ہے اس بادشاہ کا کانٹریکٹ اسے ملا ہوا ہے کیا بہترین کانٹریکٹ صفوان کی زندگی میں یہ نہیں ہو گا ساتھوے صفوان کے اونٹ اگر لے جا رہا ہے تو بدلے میں صفوان کے تعلقات بھی ہمار ہو رہے ہیں کتنے سارے دنیاوی فائدے ہیں مقابل میں کون ہیں ایک سادہ سے گھر میں رہنے والا وہ امام کے جو اکثر زندگی میں نظر بند رہا کرتا ہے جس کے پاس دینے کو مال بیت اللہ کے لئے دیتا ہوں مولا نے سوال کی آپ ذرا غور کیجئے گا عقیدہ امامت کتنا سخت ہے اور اس پر باقی رہنے کے لئے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی اور لوگوں نے دی اور اپنے عقیدے کو منوایا ثابت کیا فقط کہ لینا بہت آسان ہے ہم سے بڑا کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں ہم سے بڑا کوئی ماتمی نہیں جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تب کھرے اور کھوٹے میں فرق پتا چل جاتا ہے سفوان کہتے ہیں مولا میں تو اسے مکہ حج کے راستے میں آنے کے لئے اونٹ کے رائے پر دیتا کسی دنیاوی کام کے لئے نہیں دیتا کو جائیے کہ ظلم و ستم میں میرا جانور میرا اونٹ استعمال ہو دوسری بات کیا کہ مولا میں خود بھی حاکم کے ساتھ نہیں جاتا مولا بادشاہ ہے کوئی اور ہوتا بادشاہ اس کے اونٹ لے جاتا تو خود سر کے بل چل کے بادشاہ کے ساتھ جاتا مولا میں کہ کیا جب وہ تمہارے اونٹ لے کر جاتا ہے تو تمہارا کچھ کرایا کچھ اماؤنٹ کچھ پیسے تمہاری کچھ دولت کچھ کرایا اس کے ذمہ آجاتا ہے یا نہیں آتا حرماتا ہے مولا آجاتا ہے اے صفوان یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو دعا کرنے کی بات نہیں کر اے صفوان یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ وہ صحیح سلامت کون حاکم ظالم جابر یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کیا تمہارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے یہ انتظار ہوتا ہے کہ حاکم صحیح سلامت اپنے سفر سے لوٹ آئے تاکہ تمہارا کرایا مل جائے کس قدر سچے ہیں صفوان فرماتے فرزند رسول ایسا ہی ہے مولا فرماتے من احب بقاء ہم فہوا من ہم اے صفوان جو ان کی بقاء چاہے ایک لہزے کے لئے فقط ایک سفر سے واپس لوٹنا اگر جو ان کی خیریت چاہتا ہے جو ان کی خیریت کو پسند کرتا ہے مطلوب ہے جیسے ان کی خیریت ہمارے دشمنوں کی ایک لہزے کی بقاء کا خواہش من جو ہے فہوا من ہم وہ انہی میں سے ہے وہ ہوا ورد نار اور پھر وہ جہنم کا اندھن بن جائے گا اللہ اکبر اب سفوان کے لئے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے مولا کا وہ حکیم اور فقی صحابی ہی کیا کہ جو مشکلات کو حل کرنا نہ جانتا ہو سفوان مشکل کشا کے در پہ بیٹھے ہیں چھٹے امام اور ساتھوے امام کے در میں ہے ذرا غور کیجئے گا اب سفوان کے سامنے ایک مشکل آگئی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپنے کاروبار کو جاری رکھے اور حاکم جب اس سے ہوت مانگے تو یہ انکار کر دے نہیں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں تھا یہ ظالم و جابر بادشا تھا انکار کی گنجائش نہیں تھی سفوان نے کیا کیا امام کے ایک فرمان پہ امام کے ایک بار تنبیح کرنے پر کیا کیا کہتا ہے یہ کاروبار ہی چھوڑ دیا اپنے سارے اوٹ فروخت کر دیے تاکہ جب حاکم اگلے برس قرائے کے لئے اوٹ طلب کرے تو یہ بہانہ دے سکے میں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے چلتا پھلتا بہترین کاروبار ساتھوے امام کے ایک فرمان پہ سفوان نے قربان کر دیا اگلے برس حاکم نے طلب کیا اے سفوان ہمیں اوٹ کرائے پر کیوں نہیں دیتے کہتا ہے میں ایک بزرگ ہو گیا ہوں اور یہ جوان جو میں نے رکھے ہیں یہ کام صحیح نہیں سنبھال تھے لہذا میں نے اوٹ فروخت کر دیے حاکم کہتا ہے اے سفوان ہی ہاتھ ہی ہاتھ اے سفوان افسوس کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے کس نے یہ بتایا ہوگا کہ کس نے کہا ہوگا کہ مجھے اوٹ نہیں دیتے اور اگر تیرا اخلاق اچھا نہ ہوتا تیرا ہم سے کوئی سابقہ تعلق نہ ہوتا تو میں تجھے اس نافرمانی پہ قتل کر دیتا جان خطرے میں ڈال دی سارا کاروبار تباہ کر دیا سارا کاروبار ختم کر دیا کس پر مدینے میں بیچے ہوئے غوشہ نشیم کے کہنے پر جسے ظاہری طور پر صفوان کو جس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ملنا ظاہری طور پر اس کے مقابل میں بادشاہ کی صحبت کو ٹھکرا دیا حاکم کی صحبت کو ٹھکرا دیا کاروبار بند کر دیا قتل کی حد تک معاملہ پہنچ گیا جان کے خوف کو برداشت کیا لیکن امام کی فرما برداری سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے یہ ہیں صفوان ابن جمال عزیزوں یہاں رکھ کر ایک سوال کروں گا چاہ اگر ہم کوئی ایسا کاروبار یا نوکری کرتے ہوں والعیاض باللہ خدا نا اولاں تو مؤمن کی ایک علامت یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے امام علی کا فرمان ہے جب بھی کسی تجارت میں وارد ہو اس سے پہلے حکم خدا کو سیکھو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تجارت کیسے کرنی ہے کن محرمات سے بچنا ہے کن راستوں پر نہیں چلنا یہ تمام حلال حرام فقی مسائل سیکھو اور پھر کسی کام میں قدم رکھو تاکہ تمہارا مال حلال ہو اور نتیجے میں اولاد کی تربیت اچھی ہو سکے لیکن اگر کوئی مومن جوانی کے عالم میں تھا فراموش کر گیا اس وقت دیندار نہیں تھا وہ دینداری کا مزاج نہیں تھا اور ایک کاروبار یا نوکری پر لگ گیا کاروبار اور نوکری اسٹیبلش ہو گئے اب بعد میں اسے پتا چلا یہ نوکری تو حرام ہے جس کاروبار میں تو سود ہے مثلا یہ کوئی حرام شہر کا کاروبار ہے یہ کام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے ایمان سے بتائیے سچے دل سے بتائیے ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ جو فقط امام کے فرمان اور ان کے حکم کی تعمیل میں آل محمد کی چاہت کے آگے اپنی پوری دنیا کو قربان کر سکیں گے یہ ہے صفوان بن محران جمال اس قدر متی و فرما بردار سلا کیا ملا کہ امام نے صفوان کو دونوں امام وں نے چھٹے امام نے ساتھوے امام نے صفوان کو وہ معارف و فضائل عطا کیے وہ باتیں بتائیں جو ائمہ دوسروں کو نہیں بتاتے تھے زیارت حسین کی کئی فضیلتیں ہیں جو صفوان نے چھٹے امام سے نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہیں امیر المؤمنین کے جو کئی زیارتیں صاحب مفاتح الجنان شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ ان رقم کی ان میں سے ایک زیارت ایسی بھی ہے جو چھٹے امام نے اپنے صحابی صفوان بن مہران کو تعلیم دی اور کیا کہنے اُس زیارت کے جملوں میں میں الفاظ میں نہیں جاؤں گا مؤمنین مراجعہ ہے آئے ما انسانی عقل کا میعار دیکھ کر کلام کرتے تھے آئے ما بندہ دیکھ کر بات کیا کرتے تھے ہر کسی کو معارفت کی بات نہیں بتاتے تھے وہ امام جن کی عام طور پر کسی اور کو تعلیم دی گئی زیارت میں امیر المؤمنین کے روزے پہ جانے کا اور پلٹنے کا وہ عدب نہیں ملتا کہ جو امام نے صفوان کو تعلیم دیا معارفت کا میعار دیکھتے ہوئے وہ عدب کیا ہے غور کیجئے گا وہ زیارت کے جو چھٹے امام نے صفوان کو تعلیم دی صفوان اپنے امام کے ساتھ نجف اشرف ان کے جد کی زیارت پر گئے امام نے زیارت کی تلاوت کی صفوان نے زیارت امام سے نقل کر ہم تک پہنچائی اور امام نے صفوان کو امیر المؤمنین کی زیارت کا عدب بھی سکھلایا وہ عدب ہمیں کئی اور عام طور پر نہیں ملتا چھٹے امام نہیں وہی عدب ایک مرتب اور ایک صحابی کو امام حسین کی زیارت کے حوالے سے سکھایا ورنہ عام طور پر یہ عدب اور کہیں نقل نہیں ہوا وہ عدب کیا ہے وہ معرفت کی وہ عقیدے کی بات کیا ہے جو امام نے صفوان کو اپنے جد علی کے روزے کے عدب میں سکھائی وہ کیا ہے کہ اے صفوان جب میرے جد امیر کی ذریع اقدس والے حجرے سے قبر امیر المؤمنین سے دوبارہ پلٹنا چاہو تو خبردار علی کا روزہ دلوں کا قبلہ ہے اسے پشت نہ کرنا جب پلٹنا تو پشت قبل الٹے قدموں پلٹنا تمہاری نگاہیں علی کے روزے پر ہو اور تمہارے قدم پیچھے کی جانب اٹھ رہے ہوں اسے کہتے ہیں عربی میں قہکرہ کرنا یعنی الٹے قدموں چلنا یہ عدب امام نے صفوان کو فقط مولا کائنات کے لئے تعلیم دیا لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہر امام معصوم کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب قبر اثر سے پلٹے زیارت کر کے لوٹنا چاہے تو قدموں کے الٹے قدموں چل کے پست کے بل چل کے پیچھے کی جانب چل کے اور اپنے رخ کو ذریعہ اقدس کی طرف رکھ کے نکلے یہ عدب ہے احمی تاہرین کے روزے کا توجہ کر رہے ہیں یہ صفوان کا صدقہ ہے یہ صفوان کی برکت ہے یہ امام کا انہیں تعلیم دینا ہے کہ آج مؤمنین کی ایک بڑی تعداد جب کسی امام کے مزار پہ جاتی ہیں تو ان کا عدب یہی ہوتا ہے کہ جب پلٹتے ہیں تو الٹے قدموں پلٹ کر جاتے ہیں رخ امام کے روزے سے نہیں پھیرتے در حقیقت یہ فقط عدب نہیں ہے یہ ایک طرح کا عملی اقرار ہے مولا میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی نگاہوں کو اپنے قبلے کو آپ کے روزے سے نہیں پھیر ہوں مولا آپ ہی میرا سب کچھ ہیں آپ ہی میرے دل کا قبلہ ہے میں پورے بدن سے آپ کی جانب ہمیشہ ملتفت اور متوجہ رہوں گا یہ ہیں صفوان بن مہران اسدی الجمال یہ وہ صحابی ہے اس معیار کی صحابت ہے یہ وہ فقی ہے امام کے اصحاب میں سے یہ وہ نیک و صالح مرد ہے یہ وہ ثقہ شخص ہے کہ جو ائمہ کا قابل بھروسہ بھی تھا کہ جو ائمہ کے اصحاب میں بلند مرتبہ بھی رکھتا تھا شٹے امام نے اپنے تمام اصحاب میں اگر اپنے جد حسین کی زیارت اربعین تعلیم دینے کے لئے کسی کو چنا تو وہ یہی صفوان بن مہران تھا اب ذرا سوچئے کہ چھٹے امام نے جب صفوان کو اپنے جد حسین کی زیارت تعلیم دی ہوگی تو کیا معارفت زیارت ہوگی کیا جملے ہوگی زیارت کے کتنی حفاظت سے توجہ کر رہے ہیں عزیز زیارت کا آغاز ہوتا ہے چھٹے امام نے صفوان کو سکھایا کہ جب روز اربعین ہو میرے جد حسین کی قبر اتھر پہ ہو تو کیا کہنا السلام علی اللہ وحبیب جہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے میرا سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے حبیب پر میرا سلام ہو خلیل خدا حسین پر میرا سلام ہو صفی خدا حسین پر اس زیارت کے الفاظ آگے بڑھتے چلے گئے اس زیارت کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں ایک جملے بھی نہیں ایک لفظ میں کیا معارفت کے دریچے کھلتے ہیں اس بات کا اندازہ ایسے لگا یہ کہ ہماری کل کی مکمل گفتگوف فقط لفظ سلام پر ہوگی وہ سلام کے جو ابتدام امام حسین کو مخاطب کر کے کیا جاتا ہے اے حسین ولی خدا اے حسین حبیب خدا پر میرا سلام ہو یہ سلام کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا کانسیپٹ ہے جب حسین کو سلام کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بات ذہن میں رکھ کے امام کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے انشاءاللہ کل کی مکمل گفتگوف فقط اسی لفظ سلام پر ہوگی بس عزیز آج بات کو یہی روک رہا ہوں تاکہ کل لفظ سلام سے باقاعدہ امام حسین کی زیارت کے جملوں میں ہماری گفتگو ہو اور آج شب سترہ سفر بھی ہے یہ وہ شب ہے کہ جو منصوب ہے آج پوری تقریر امام قادم کا تذکرہ ہوا آج کی شب منصوب ہے فرزند امام قادم سے آج آٹھوے امام غریب والقرب سلطان عرب و عجم کی شہادت کی رات ہے آج ہم نے اس فرش ازا سے پرسا پیش کرنا ہے اس امام کی خدمت میں جو نو برس کی عمر میں یتیم ہو گیا آج ہمیں نوے امام امام تقی جواد کی بارگاہ میں پرسہ اور تازیت پیش کرنی ہے ایک اور ہستی ہے کہ جسے آج خصوصی تازیت پیش کرنی ہے شہزادی قم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کہ خدا ہمیں دنیا میں بار بار شہزادی کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے آج امام رضا کی اس بہن کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے جو بہن اپنے بھائی کی یاد میں مدینہ سے خوراسان تک سفر کر کے آئی ہاں عزیزوں امام رضا کو غریب الغربہ کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے نانا کے مدینے سے سب سے زیادہ دور کسی امام کو قتل کیا گیا تو یہ میرے مولا و آقا امام رضا ہیں خوراسان کی سرزمین پر بلایا گیا طلب کیا گیا معرخین نے عجیب جملہ لکھا ہے معرخین لکھتے ہیں کہ ابھی امام رضا کو مدینے سے خوراسان طلب ہی کیا گیا تھا امام جب سفر کے لئے روانہ ہوئے تو مدینے والوں نے آٹھ برس کے اس کم سن بچے کو دیکھا کہ جو امام رضا کا وارث تھا کہ مدینے میں اپنے گھر کے قریب ایک کنارے پہ بیٹھا ہے اور اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے مدینے والے اس وقت نہ سمجھ سکے لیکن در حقیقت یہ آل محمد کا یتیمی کے اعلان کا انداز تھا جب کوئی یتیمی کا اعلان کرتا تھا کسی کی تو سر پہ یتیم کے سر پہ خاک ڈالی تھی کوئی کہے مولا ابھی آپ کے بابا حیات ہیں مولا بڑید نہیں جواب آئے یہ آخری ملاقات ہیں ہماری اپنے بابا سے یہ مدینہ منورہ کے آخری زیارت ہے میرے بابا کی اب جو سفر کریں گے تو کبھی لوٹ کرنا آئیں گے ہم تو آج ہی سے یتیم ہو رہے ہیں تقی جواب تو اسی دن سے یتیم ہو رہے ہیں کہ جب سے امام رضا مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں امام تقی اپنے سر پہ اپنے ہی ہاتھوں سے خاک ڈال رہے ہیں یہ بنی ہاشم کا طریقہ ہے اعلان یتیمی کا یہی وجہ ہے نا کہ کربلہ مولا میں روز آشور لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک باپ خیمے سے ودا ہو کر جا رہا تھا تو چار برس کی بچی نے زلجنہ کے سموں کو تھام لیا تھا اے زلجنہ میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا سب سے جو جا رہا ہے لوٹ کر نہیں آتا اس وقت معرخین نے ارباب مقاتل نے لکھا امام حسین زلجنہ سے تشریف لائے اپنی چار برس کی یتیمہ کو گودی میں بچھایا اور ایک مرتبہ کربلا کی خاک سے مچھی کو بھرا اور خود اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے سر پہ ڈالنے لگے ارے تاریخ نے ایسے یتیم بہت دیکھے ہیں کہ جن کے والد کے چلے جانے کے بعد ان کے سر پہ خاک ڈالی گئی جس کا بابا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی یتیمی کا اعلان کر رہا ہو شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حسین جانتے تھے ارے میرے بعد سکینہ سے کوئی اتنی شفقت بھی نہ کرے گا کہ یتیمی کی علامت پوری کر دے سر پہ خاک ڈال دے حجرکم علی اللہ حجرکم علی الزہرہ عزیزوں شب سترہ سفر ہے امام وقت تو ان کے جد امام رضا کا پرسہ پیش کریں گے تازیت پیش کریں گے عزیزوں ماجرہ یہ ہوا کہ امام رضا کا قریب ترین صحابی ہے ابا صلت حربی امام کو خورسان میں دربار طلب کیا گیا ابا صلت کو ساتھ لیا ابا صلت جب ہم دربار میں جا رہے ہیں اب اگر باہر نکلتے وقت ہماری ابا ہمارے کاندھوں پہ ہو تو سمجھ جانا کہ تیرا امام صحیح و سلامت ہے اور ہم سے بات کرنا لیکن اے ابا صلت اگر دیکھو کہ میں نے اپنی ابا کو سر پہ ڈال رکھا ہے سر پہ اوڑ رکھا ہے تو سمجھ جانا تیرا امام اب صحیح و سالم نہیں ہے ابا صلت پھر مجھ سے گفتگو نہ کرنا اللہ اکبر ابا صلت کہتے ہیں امام دربار میں تشریف لے گئے مجھے باہر ہی چھہرایا گیا اسی اثنہ میں میرا دل مچل رہا ہے دل تڑپ رہا ہے نہ جانے میرے امام کس حالت میں ہو نہ جانے میرے امام پہ دربار میں کیا گزر رہی ہو ادھر دربار کے اندر میرا مولا رزا ہے فرزند رسول ہے غریب و تنہ ہے مدینہ سے بہت دور ہے کوئی اہل و ایال خیال رکھنے کو نہیں ہے حاکم ملون مولا کی خدمت میں کچھ زہر میں بجھے ہوئے انگور کے دانوں کو پیش کیا مولا نے بہت انکار کیا مجبور کیا گیا مولا نے ایک دانہ اٹھا کے نوش فرما لیا ارے بہت زور دیا گیا مولا نے دوسرا دانہ بھی تناول کیا مولا نے تیسرا دانہ بھی زند قاظم کہاں جا رہے ہیں اے علی ابن موسر رضا اور انگور تناول کیجئے کہاں جا رہے ہیں ارے سر کو جھکا کے جواب دیا میں وہیں چلا جہاں تُو نے بھیجنے کا ارادہ کیا تھا ارے لعین کو یہ جملہ کہا ایک مرتبہ دربار سے باہر تشریف لائے اب نے دیکھا کہ مولا نے اپنی ابا کو سر پر ڈال رکھا تھا مسلسل کلمہ استرجاع کا ورد کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اب آسلت کہتا ہے مولا کی وسیعت کے مطابق میں نے مولا سے کوئی بات نہیں کی مولا گھر میں تشریف لے گئے اپنے حجرے میں چلے گئے دروازے کو بند کر لیا کہتا ہے میں دروازے کے باہر پیک لگا کر بیٹھ گیا میری کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں کیسے مولا کی خدمت کروں کچھ دیر تک مولا گزر گئی تو میں نے حمد کی حجرے کا دروازہ کھولا کیا منظر دیکھا کہ میرے مولا رضا اس دار پانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں اپنے رب علا کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکے ہیں فقط اتنا نہیں مولا کا جنازہ تیار ہے غصل دے دیا جا چکا ہے کفن پہنا دیا گیا ہے مولا کا جنازہ پوری طرح آمادہ ہے میں حیران ہوا اچانک میری نگاہ ایک کمسن بچے پر پڑی چہزاد چہرہ شہزادوں کا ستھا چہرہ چاند کا تھا میں نے جنازہ کس نے تیار کیا ارے روتے ہوئے کہنے لگے اے ابا صلت اب ہم تمہارے امام وقت ہیں میں تقی جواد ابن علی ابن موسر رضا ہوں اے مولا آپ تو مدینے میں تھے جواب ملا ہے ابا صلت خدا کا قانون یہ ہے کہ ایک حجت خدا کو فقط خدا کی دوسری حجت ہی غسل و کفن دے سکتی ہے ہم مدینے میں تھے مگر اجاز امامت سے یہاں خراسان آئے ہیں تاکہ اپنے بابا کو غسل و کفن دیں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھیں تاکہ انہیں شان سے دفنایا جائے میں مولا تقی کی بارگاہ میں تازیت پیش کروں گا مولا اپنی یتیمی کا پرسہ قبول کیجئے مولا اپنے بابا کی رحلت کی تازیت قبول کیجئے مولا آپ کے بابا نے فرمایا تھا اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر رونا آئے تو رونے کو موڑ دو حسین کی طرف اے آقا تقی آپ کے بابا کی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے مولا آپ کے بابا غربت میں قتل کیے گئے لیکن مولا بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدینے سے با اجازے امامت خوراسان تشریف لائے ارے بابا کئی فرسخوں کئی میلوں اپنے بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیا آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ لاشا دفن ہوا مولا ایک آپ کا اجاز ہے کہ بابا کو کفن دینے مدینے سے خوراسان آئے مولا ایک کڑی الجوان بیچا ایسا بھی تھا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے بوہ باب کاب غور کفن لاشا تھا اسی سرزمین پہ تھا لاشا نگاہوں کے سامنے تھا مگر اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا گردن میں تاق رو رو کر ایک جملہ کہتا جاتا تھا بابا جس کا جوان زندہ ہو ان کے بابا کا جنازہ بڑی شان اسے اٹھا کرتا ہے اے بابا مجھے معاف کر دینا سید سجد آپ کو غسل بھی نہ دے سکتا سکتا بابا مجھے سکتا سکتا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ آلَى مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ بَارِ لَهَا تُجْوَاسْتَ غُرْبَتِ امامِ رِضَاكَ تُجْوَاسْتَ مَذْلُومِيَتِ امامِ رِضَاكَ تُجْوَاسْتَ غْرِيبَ الغُرَبَاكَ تُجْوَاسْتَ سُلْطَانِ عَرَبُ عَجَمْ بَارِ الْقَوْمِ ہمارے ناسووں کو قلب ناظرین مادرِ امامِ رِضَا مادرِ ائمہ حضرتِ فاطمہِ زہرہ کے لئے مرہم کا باعث قرار دے بارِ الْقَوَاسْ زندگی میں بار بار مولا رزا کی زیارت آخرت میں مولا کے شفاعت نصیب فرما بارِ الْقَوَاسْ اس فرشِ غم کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما بارِ الْقَوَاسْ تمام حاضرین و سامین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما بارِ الْقَوَاسْ بانیان کی زہمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الْقَوَاسْ دنیا میں جہاں کئی مؤمنین عزاداران آباد ہیں ان تمام مؤمنین و مؤمنات کو ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما بارِ الْقَوَاسْ تمام مسلمانانِ عالم کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارِ الْقَوَاسْ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقمِ کربلا فرزند زہرا قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم تب علینا انکا انتا التواب الرحیم بجاہ محمد و آلِه الطاہرین